سو ویڈیو انڈ تا دیکھیں آپ کو انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے اس کا پلاسٹک پگل چکا ہے اور اس کے دو تین لمبر جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور ایک اور چار لمبر جو ہے وہ اہل اٹھا رہا ہے اور ہیڈ کا فیس جو ہے کافی جگہ سے وہ ڈیمج ہو چکا ہے یعنی کہ زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے بلوگ کا فیس جو ہے وہ پسٹنوں کی سیڈ پہ جو سلیپ ہوتی ہے وہ تو ٹھیک رہتی ہے لیکن اس پہ سیڈ پہ یہ جو وائٹ وائٹ سا ہے یہ سلور ہے یہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے دے سکتے ہیں کہ زنگ الودہ پانی اس میں چل چل کے بہت زیادہ کاربن آیا ہے اور جس وجہ سے تھرموستے واسٹک ہوا ہے اور اس کی ربٹ بھی کل گئی ہے اور ریڈی ایٹر والے کے پاس آئی ہیں یہ ٹینکی اٹھائی ہے اس کی تو آپ دے سکتے ہیں اندر کافی سارا اس کے کچھ رہا ہے اور ہر لین میں کچھ رہا ہے تو کبار مارکیٹ ہم آگئے ہیں سکرائب م مارکیٹ یہ ہمارے فیصلہ با سرگودہ روڈ پر بھی ہے میں نے کچھ انجن چک کی ہیں ان میں سے یہ انجن ایک نکالا ہے اب دنمی والی ہوا ہوتی ہے اس سے یہ آپ دے سکتے ہیں بہت زیادہ کاربن ہے اندر کی سیڈ پر اور اس کی انگنیشن کے وائل کی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی آلت ہے کاربن اس میں رہتا ہے لیکن یہاں پر پھر یہ کاربن جلدی بن جاتا ہے تو اگر آپ ایک دفعہ اس طرح اچھے طریقے سے صفائی کر کے لکھا دیں آپ چاہتے ہیں کہ انجن ب تو پھر آپ کو اس طرح صفائی کرانی پڑے گی آپ تو صحیح طریقہ یہ ہے کام کرنے کا اگر آپ نے کام صحیح کرنا ہے کارنے پڑتی ہیں تو یہ جینورن انجن سے بھی زیادہ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ دیکھ کر اچھا انجن لے لیتے ہیں لیتے وقت تھوڑی کنجوسی نہ کریں اچھا انجن جو ہے اس کو آگا ہے بلکل نیٹ کلنگ کر دیا ہے تو اس طرح مزا آتا ہے میں دوستو اس طرح مزا آتا ہے کام کرنے کا اور اگر سمیدار دوستو کام کروان اور اس کی کیٹلیک سروس کرنے کے لیے یہ کیمکل آپ دے سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں محمد خلیل قادری فیصل آباد پاکستان سے دوستو امیدہ آپ ساتھ خریص ہوں گے آج انیس جون دوزار چوبیس عدل زہا کا آج تیسا دن ہے دوستو ویڈیو اینڈتا ہے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سکھنے کو ملے گا یہ دوزار دس ہونڈا سیٹی ہے جی ایم اور یہ گاڑی بہت ہیٹ ہو چکی ہے اس لیے اس کا ہیڈ گیسکٹ ہم چیک کریں گے اور اس کا انجن بھی دیکھیں گے کیا صورتحال ہے کیونکہ یہ سلور کا انجن ہوتا ہے سلور کا ہیڈ ہوتا ہے اور یہ آپ دے سکتے ہیں وارٹر جاکٹ کے پائپ جو میٹل کے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ گل جاتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ گل چکے ہیں اور ربڑ کے پیپ کے اندر ہی وہ میٹل کا پیپ رہ گیا ہے اور اتنا زیادہ گل گیا تھا اور یہ گاڑی تقریباً ڈھائی لاکھ چل چکی ہے اور اگنیچن قوائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے اس کا پلاسٹک پگل چکا ہے اور اتنا زیادہ یہ ہیٹ ہوئی ہے گاڑی اور اس کے ساتھ یہاں پر پتل کا بوش ہوتا ہے جہاں پر اس کا بول لگتا ہے وہ بھی نکل چکا ہے پگل کے گاڑی بہت زیادہ ہیٹ ہوئی ہے اور یہ آپ بیرنگ کی آواز سن سکتے ہیں یہ ایڈجسٹر ہے بیلٹ کا جو جنیٹری اسی کا پہلے اس کا ہیڈ کھولے گا ہیڈ کھول کا اس کا ہی فیس چیک کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا ریڈیٹر بھی چیک کروائیں گے وہ ریڈیٹر والے کے پاس لے کے جائیں گے اس کا ریڈیٹر کی ایک ٹینکی اتا کر اس کے اندر نالیں چیک کریں گے کہ کس طرح ہیں اور آپ دے سکتے ہیں کہ اس کو کھولنا شروع کر دیا ہے اور یہ آپ دے سک سکتے ہیں مین پولی یہاں پر لگتی ہے انجن کی بیلٹ والی اور یہ بول اس کا ہنڈا سیٹی کا چک سا بڑھ جاتا ہے جام ہو جاتا ہے کیونکہ بہت دیر بعد انجن کھلتا ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہیں کہ اس کو گیس بتی سے لال کیا جاتا ہے گرم کر کے لال ہو جاتا ہے جب تو پھر اس کو کھولا جاتا ہے اور بہت آرام سے پھر کھول جاتا ہے اور اس کو جو بھی دوست ہمارے کھولتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ زورت زمائی کرنے کا زورت نہیں ہوتی یہ جام ہی ہوتا ہے اس کو گرم کر کے کھولا لیے کریں اور یہ ٹیمو پلیٹ آپ دے سکتے ہیں یہ کھول لی ہے اور اندر سے انجن ایک ہیٹ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گندہ ہو گیا ہے تو گاڑی کافی چل چکی ہے لیکن ابھی تک جنون حالت میں تھی لیکن ہیٹ ہونے کی وجہ سے ابھی اس کو کھولنا شروع کیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ ہیڈ اس کا کھل گیا ہے اور اس کے دو تین لمبر جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور ایک اور چار لمبر جو ہے وہ اہل اٹھا رہا ہے اور گیسکٹ بھی اس کا جنون ہے اور بہت زیادہ چپکا ہوا تھا وہ زور سے نکال رہا ہے ابھی ہم اس کا فیس چیک کرتے ہیں ہیڈ کا اور ہیڈ کا فیس جو ہے کافی جگہ سے وہ ڈیمج ہو چکا ہے یعنی کہ زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے بینڈ کر جاتا ہے بیضہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح بلاک کا فیس جو ہے وہ پسٹنوں کی سیڈ پہ جو سلیپ ہوتی ہے وہ تو ٹھیک رہتی ہے لیکن اس پہ سیڈ پہ یہ جو وائٹ وائٹ سا ہے یہ سلور ہے یہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر ہیڈ پریشر ہیڈ پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے ریڈیٹر میں اور اس کو اگر آپ نے گزارہ کرنا ہو تو پھر انجن نکال کر یہ بلاک کی سیڈ جو ہے یہ بھی فیس ہو جائے گی اور ہیڈ بھی فیس ہو جائے گا تو یہ آپ گزارہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا انجن بھی ڈاؤن ہے پسٹن چاروں طرف کو لوز ہیں فرنٹ اور بیک کو آپ اس کو پوش کریں تو بہت زیادہ اس میں فاصلہ ہے یہ لوز ہیں تو اس کا انجن ہی چینج کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس کا انجن اگر آپ رپیرنگ کرتے ہیں تو اس کو بھی کافی خرچہ آ رہا ہے اور اگر قابلی انجن مل جائے تو بہت بیسٹ ہے اور تھرمو سٹے والا ہم نے چک کیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ زنگ لودہ پانی اس میں چل چل کے بہت زیادہ کاربن آیا ہے اور جس ویسے تھرمو سٹے والا سٹک ہوا ہے اور اس کی ربٹ بھی کل گئی ہے جب سے جینور لگا ہوا ہے یہ پہلی دفعہ ہی نکلا ہے تو ہمارے دوست جو بھی گھاڑی لیتے ہیں گھاڑی بھلے حضرات جو چلاتے ہیں گھاڑی تو گھاڑی کو اتنی دیتے کر چیک ہی نکراتے جتنی دیتے کر وہ کھڑی نہ ہو جائے تو یہ ہی حال اس انجن کے ساتھ ہوا ہے یہ بہترین چل رہا تھا یہ اس کا والس ٹرک بھی ہو گیا ہے اور اس کا ریڈیٹ بھی چیک کریں گے انجن بھی ہم نے ابھی سارا کھول لیا ہے اس میں کافی کاربن ہے جب دو لمبر اہل چلتا ہے تو اس کے اندر ایک لیر اس کی جمنا شروع ہو جاتی ہے انجن کے پاڑ کے اوپر اور وہ لیر اس طرح کی ہوتی ہے جیسے سرنسر کا کاربن ہوتا ہے جیسے جیسے آپ گھرچتے جائیں تو وہ صاف ہوتی جاتی ہے تو اس طرح کے انجن کو صاف کرنے کے لیے کافی محنت ہوتی ہے اور پیس آپ دے سکتے ہیں یہ اس کے کافی گھش چکے ہیں اپنی پالس چھوڑ چکے ہیں اور لوز ہیں اور اسی طرح فیس بھی ہے اس کا تو اسٹرن بھی چیک کر لیے ہیں مین بیگن اس کے تو انجن ہم اس کا چینج کریں گے اور ریڈی ایٹر والے کے پاس آئے ہیں یہ ٹینکی اٹھائی ہے اس کی تو آپ دے سکتے ہیں اندر کافی سارا اس کے کچرہ ہے اور ہر لین میں کچرہ ہے ریڈی ایٹر بھی اس کا تقریباً چوک ہی ملا ہے ہم کو تو یہ دو اس کے مین فال آئے ہیں سامنے ایک ریڈی ایٹر نہیں کبھی سروس ہوا اور اوپر سے کولین نہیں چلتا تھا تو زانگل ایودہ پانی جب چلتا ہے تو وہ ریڈی ایٹر بھی چوک ہوتا ہے سارا کچرہ ریڈی ایٹر میں آتا ہے تو کبار مارکیٹ ہم آگئے ہیں سکرائب مارکیٹ یہ ہمارے فیصلہ باسرگودہ روڈ پر بھی ہے تو وہ بہت بڑا گودام ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ دیواروں کے ساتھ ریک لگا کر اوپر بھی انجن رکھے ہوئے ہیں اور نیچے بھی بہت زیادہ انجن ہے ان کے پاس اور ہونڈا کا بہت زیادہ انجن پڑا ہے اور ہر مارڈل کا ہی ہونڈا کا پڑا ہے آپ دے سکتے ہیں سب بھی مارڈل کے ان کے پاس پر ہیں انجن اور یہ ایک پوری جو لین ہے یہ ہونڈا سٹی کی ہے اور اس میں بہت سارے انجن ہیں میں نے کچھ انجن چاکی ہیں ان میں سے یہ انجن ایک نکالا ہے آپ دے سکتے ہیں ایک سیڈ پہ لین سے باہر آگئے انجن نکال لیا ہے تو یہ انجن کافی اچھی حالت کا ہے تو یہ ہم لے کے آگئے ہیں اور اس کو ایسے ہی رکھیں گے جیسے عام روٹین میں ہمارے بہت سارے دوست رکھ دیتے ہیں یا آپ کو بار مارکٹ چڑھے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو دو چار گھنٹے میں انجن رکھ کے دیتے ہیں تو یہ نقصان ہے اس طرح اتنی پیسے اگر آپ نے خرچ کرنے ہیں تو انجن کو اچھے طریقے سے سروس کر کے پھر اس کو رکھے جائے اور یہ تھریڈر میں نے کھولی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ اس انجن کو نکل کر جبان سے آتا ہے تین چار سال ایسے ہی رہتا ہے تو سمندر کی ہوا جو نمی والی ہوا ہوتی ہے اس سے یہ آپ دے سکتے ہیں بہت زیادہ کاربن ہے اندر کی سیٹ پر اسی طرح باہر والی سیٹ پر بھی ہوتا ہے اور جب انجن رکھتے ہیں کھولتے نہیں ہیں صرف اس کو باہر سے صاف کر کے سپریے کرتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ سارا کرچہ والوں میں جاتا ہے پسٹن پر آتا ہے تو انجن پھر جلدی ڈاؤن ہوتا ہے اور یہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے مینی فون میں بھی کوئی ڈسٹ ہے اس کی تو اس کا علمونیا کا مینی فون بھی ہم نے اتار لیا ہے اور سامنے آپ کو انگلینڈ کی پورڈ نظر آ رہی ہیں اور اسی طرح ہم سلنسر والی سیٹ سے بھی صفائی کریں گے اس کی یہ اندر سے اس کی صفائی ہوگی تاکہ کچرہ وغیرہ جو اگر چلا گیا ہے ہوا کے ساتھ اندر تو وہ ہم ادھر سے ہی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی اس کو سروس کریں گے اور اس طرح سروس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ جو سروس کرنی ہے اس کا کچرہ اندر نہ جائے یہ ساہر باہر آنا چاہیے تو اس کو پھر بہت مشکل سے انجن گھما کر اولٹا کرتے ہیں کرتے ہیں یہ آپ میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں آپ مینی فون میں بھی آپ دے سکتے ہیں ایک بلیک کے رنگ سی لیر سی ہے اس میں جس کو ہم اچھے دکھے سے ساف کریں گے اور اس کو سروس کریں گے اور یہ پلاگ آپ دے سکتے ہیں یہ جپانی پلاگ ہے اس میں یہ پلاگ ایک لاکھ کلومیٹر تک چل سکتے ہیں اور اس کی انگنیشن کے ویل کی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی آلت ہے اور یہ پہلی دفعہ ہی کھولیاں ہیں جو بھی چیز کی میں کھوڑ رہا ہوں وہ پہلی دفعہ ہی کھوڑ رہی ہے اور بہت سا سترہ انجن ہے امید ہے کہ یہ بہت اچھا چلے گا اور آپ پلاگ والی جہاں سے قبیلے نکالی ہیں پلاگ کھولیں اور وہ سراخ آپ اگر آپ دے سکیں تو اس میں ایک چمک ہے ایک لشکار ہے اس کے اندر جو سلور کی نیو سلور کی چمک ہوتی ہے اور یہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس طرح میں نے اس کو اوپر آ کر الٹا کیا ہوا ہے اور بوش کی مدد سے اس کی پوٹیں اس کی صاف کی جائیں گی انگلینڈ کی بھی اور اگجاسٹ کی بھی پٹرول سے بھی سروس ہوگا اور سیڈوں سے باہر سے بھی سارا انجن سروس ہوگا اس کے انجیٹر بھی نکالے ہیں ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے سروس کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو کاربیٹو سپریس سے اس کی صفائی کریں گے اور میں ابھی آپ کو ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کچھرہ بہت زیادہ ہے جو نکلے گا کیونکہ یہ انجن کچھ انجن چلے ہوتے ہیں تھوڑے بہتے وہاں پر چلکل ہی گاڑیوں میں اتارے جاتے ہیں تو وہاں کاربن اس میں رہتا ہے لیکن یہاں پر پھر یہ کاربن جلدہ جلدی بن جاتا ہے تو اگر آپ ایک دفعہ اس طرح اچھے طریقے سے صفائی کر کے لکھا دیں ایک دو دن لگ جاتے ہیں اس کو صفائی کر کے رکھنے میں کیونکہ ایک دن تو پورا اس کی صفائی میں نکل جاتا ہے اگر آپ اچھے طریقے سے صفائی کرتے ہیں لیکن اگر آپ کبار مارکیٹ میں سکرائب والی مارکیٹ جو ہوتی ہے وہاں پر جاگ جہاں سے انجن ہم نے لیا ہے اگر آپ وہاں پہ انجن رکھائیں گے تو وہ اسی طرح رکھ دیتے ہیں تو وہ آگو چوار پانٹ گینٹے میں گاڑی تیار کر کے دے دیتے ہیں لیکن وہ اس طرح کا مزہ نہیں ہے اگر آپ صاف ستری چیز چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ انجن بلکل نیٹ کلین ہو تو پھر آپ کو اس طرح صفائی کرانی پڑے گی آپ کہیں سے بھی انجن چینج کرائیں تو آپ اس طرح اس کی صفائی کراؤ کر اس کو رکھ سکتے ہیں اور جو ہمارے مکینک دوست ہیں بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنا میار تھوڑا سا بنائیں صفائی کے لحاظ سے تو بہت سارے دوست یہ صفائی کو لے کر بھی مجھے میسے کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے کسٹمر ہمیں تنگ کر رہے ہیں بھائی یہ بات نہیں ہے آپ مزدوری لیتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے اس کا زلٹ بھی دیں آپ دے سکتے ہیں سرنسر واری پورٹ جو ہے جو بلکل شیچے طرح صاف ہو گئی ہے تو صحیح طریقہ یہ ہے کام کرنے کا اگر آپ نے کام صحیح کرنا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے ایک دفعہ انجن اس طرح سیٹ ہو کر لگ جائے گا تو انشاءاللہ ویسے ہی چلے گا جیسے نیو گاڑی کا انجن چلتا ہے تو یہ تو جپانی انجن ہے جو پاکستان میں گاڑیوں میں رکھے جاتے ہیں وہ ادھر آکے تھوڑی بہتی اس کی اٹریشن ہوتی ہے کچھ چیزیں اس میں کم کی جاتی ہیں تو پھر پاکستانی گاڑیوں میں انجن رکھے جاتے ہیں یہ اب جپانی انجن جو اب لے کے آتے ہیں اس میں کچھ چینجنگ ہوتی ہے دیکھنے میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے کچھ سینسر زیادہ لگے ہوتے ہیں کچھ سینسر چینج ہوتے ہیں تو اس طرح کر کے کچھ چیزیں ہم کو چینج کرنی پڑتی ہیں تو جس طرح اس ہونڈا سیٹی میں وی جی آر نہیں آتا پاکستانی میں تو یہ جپانی جو انجن ہے اس کے اوپر وی جی آر کے آپشن بھی ہے اس پر لگا ہوا بھی تھا لیکن وہ یہاں پر ویرنگ میں نہیں ہے اس کے کنیکشن ہی نہیں ہے تو وہ بھی چیزیں اتارنے پڑتی ہیں تو یہ جنون انجن سے بھی زیادہ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ دیکھ کر اچھا انجن لے لیتے ہیں لیتے وقت تھوڑی کنجوسی نہ کریں اچھا انجن جو ہے اس کو آپ اٹھائیں اور آپ سرورس لے سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ایک چیز میں نے آپ کو دکھا دیا ہے پوڑے بھی آپ دیکھ لی ہیں انجن کی بھی اور مینی فون کی بھی اور یہ آپ دے سکتے ہیں پلاسٹر کا مینی فون اس کی اوپر فٹنگ ہوتی ہے اور تھاڈر کو بہت اچھے طریقے سے ساف کر دیا ہے بل کو نیٹ کلنگ کر دیا ہے تو اس طرح مزا آتا ہے میں دوستو اس طرح مزا آتا ہے کام کرنے کا اور اگر کچھ سمیدار دوستو کام کروانے والا تو پھر اس کا کام کرنے بھی مزا آتا ہے اگر آپ جلدی 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 کریں گے تو پھر جلدی جلدی میں بھی ہمارے مکہنگو بھائی بھی اسی طرح کام کر کے دیں گے جس طرح آپ جلدی کریں گے جلدی میں یہ کام نہیں ہوتے اس پہ ٹیم لگتا ہے یہ اس طرح کا کام کرنے کے لیے ایک دن پورا لگ جاتا ہے نس ڈے بھی انجن گاڑی میں رکھا کے فٹنگ کر کے مکمل کر کے دی جاتی ہے اور کلچ پلیٹ بھی ہم نے چکر لی ہے اس کی یہ ہم نے نیو فٹنگ کر دی اس میں کلچ پلیٹ اور اس کا فرائی بیل بھی آیا دے سکتے ہیں ٹول آکے اس کو پریشر اس کا پورا کیا ہے پہلے کسی نے کلچ پلیٹ فٹ کیے تھی اس کا پریشر ہی پورا نہیں تھا تو یہ چیزیں بھی آپ سٹ کرنی یہ بیرنگ آپ دے سکتے ہیں یہ آٹومیٹک انجن ہوتے ہیں تو ان میں ایک کورس ہی لگی جاتی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کیونکہ اس کا کیر ہے آٹومیٹک اس میں فٹنگ ہوتا ہے جو جب جپان سے گھاڑی آتی ہے انجن آتے ہیں تو ہمارے ہاں ادھر مینیول ہوتے ہیں تو اس میں یہ آپ نے کرنک میں بیرنگ فٹنگ کرنا ہے تو پھر آپ اس کے بعد اس کا فرائی بھی لگائیں یہ فٹنگ ہو گیا ہے بیرنگ اور کلچ پلیٹ فرائی ویل مکمل سیٹ اس کے ساتھ فٹنگ ہو چکا ہے ابھی انجن گاڑی میں رکھنے کے لیے تیار کر دیا ہے میں نے اور اس کی کیٹلیک سروس کرنے کے لیے یہ کیمیکل آپ دے سکتے ہیں یہ پارٹس والدکان سے آپ کو ایزلی مل جائے گا یہ ستارہ ٹھانہ سو روپے گا ملے گا آپ کو آپ کیٹلیک اس سے صفائی کرائیں اور اس سے اچھی سروس ہو جاتی ہے تضاب سے سروس نہ کروائیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ جالے اندر سے خراب ہو جاتی ہے اس کی اور یہ آپ دے سکتے ہیں کہ انجن بھی مکمل ہو گیا ہے اور ریڈیٹر کی اس کی فٹنگ بہت اچھے تک اسے کر دیا ہے اور انجن رکھ دیا ہے اس میں مکمل کر دیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بہت اچھا چلے گا جس طرح ہم نے اس کی سروس کی ہے جو سو دس ڈبلیو چالیس انج میں انجن علم فلنگ کریں گے انجن چک کرنے کے لئے اور میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل لائکن کے بٹن کو آن کر لیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی دوستو جیسا کہ آپ نے دکھا گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے اور الحمدللہ بہت اچھی اس کی سیٹنگ ہے گاڑی سٹارٹ ہوتے ساری آپ نے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ اس کا کیب کھول کر اس کو چیک کرنا ہے کہ انجن علم اس کا اوپر آ گیا ہے اور یہ بہت اچھی سروس کر کے سیٹنگ کر دی ہے اس کی مکمل فٹنگ ہو چکی ہے دوستو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئکن کے بٹن کو آن کر لیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ